السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹو چینل میں محمد ریزوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزوان ان کو بلاؤ بھائیز آپ لوگ کیسے ہیں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو آج جمعہ کا دین ہے اور سبھی لوگوں کو جمعہ مبارک ہو تو آج پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آیا ہوں شہاب چطر کے حوالے سے جو ہے شہاب چطر کو انڈیا سے نکلے ہوئے 163 دن ہو چکا ہے حج بیت اللہ کے لئے جو پیڈل نکلے ہیں اور آج بھی وہ آفی اکیٹس سکول میں باغا بوڈر پر رکے ہوئے ہیں بہت سارا اپ ڈیٹ آ رہا تھا کہ اس ہفتے انشاءاللہ مل جائے گا تو ابھی تک کوئی بیزا ان کو نہیں مل جا ہے لیکن ایک نئے اپ ڈیٹ ہے کہ ساید اس ہفتے میں ان کو بیزا ملے گا اور وہ پھر اپنا سفر وزاری رکھیں گے ابھی فیلحال ڈیلی اپنا 20 کلومیٹر اپنا چل کر کے پریٹس کرتے ہیں تاکہ ان کا جو بنا ہوا ہے ابھیاس وہ ٹوٹے نہیں اور کوئی کرشانی نہیں آگے راستہ میں چلنے میں تو بہت سارے لوگ جو ان کے اپنے تھے جو چلے گئے تھے پھر ساتھ میں وہ آ گئے ہیں اس لئے کہ وہ آفی اکیٹس سکول ہے اور اس پر زیادہ لوگ ٹھائر نہیں سکتے ہیں لیکن پھر سے شاید ان کو جانے کا ہوا اس لئے وہ سب لوگ آ چکے ہیں انشاءاللہ اس ہفتے میں ملنے کا زیادہ چانس ہے بیجا اور اگر ملا تو پھر وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے اور پھر سے نئے سفر کے طرف چلیں گے اللہ سے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ ان کو جل سے جل بیجا ملے اور اپنا سفر جاری رکھے اس لئے کہ بہت دین ہو چکا ہے اور جل سے جل اگر وہ اپنا سفر جاری نہ رکھیں گے تو 2030 میں حج میں وہ شامل نہیں ہو پائیں گے تو ہم سب ان کے لئے دعا کریں تاکہ وہ جل سے جل اپنا پھر سے سفر جاری رکھیں اور جو بھی کوئی بھی پریشانی پھر آگے نہ آئے اور اپنے منزل مقصود کے طرف ہو انشاءاللہ پہنچ جائیں تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ان کو جل سے جل اس میں کامیابی فرمائے اور اب جس مقصد سے وہ نکلے ہیں اچھے مقصد سے نکلے ہیں اور پھر وہ اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی ملے اللہ سے ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں اور ان کے نصیب میں کیا ہے ہم لوگ تو پتہ نہیں انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پہنچیں گے حج کے لئے تو گائز اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا تو کلیز شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حفیظ سبسکرائب کریں